حی علی الفلاح تو انجام بھی سٹی ہو جائے گا بگڑے ہوئے معاشرے کو ہم دیکھتے ہیں جب معاشرہ اپنے بگاڑ کے انتہا کو پہنچا تو اللہ نے نبی کو پھیجا بادشاہ کو نہیں کسی فلسفی کو نہیں کسی منطقی کو نہیں اللہ نے نبی کو پھیجا رسول کو پھیجا اب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور چلے وہ سارے عالم کے نبی بن کر آئے سارے عالم کے رسول بن کر آئے تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہ یکون للعالمین نذیر سارے عالم کے لئے اب آپ چلے گئے تو اب آپ کے بعد آپ کی جہد اور محنت وہ سبب اور ذریعہ ہے قیامت تک کے بگاڑ کے ستار کا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کا نبی آیا تھا بگڑے ہوئے معاشرے میں کام کرنے کے لئے تو اللہ نے ابتدا کہاں سے کروائی وہاں سے ابتدا ہو جائے گی تو کام سیدھا ہو جائے گا تو ہم دیکھتے ہیں یا ایوہ المتفر کم کم کیا کر فانذر فانذر اب یہی ٹھہر جائیں فانذر اور پیچھے چلے جائیں پیچھے چلے جائیں سب سے پہلا رسول جو کافروں کی طرف آیا جو اہلِ باطل کی طرف آیا وہ ہیں نوح نوح سیدنا نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَا قَوْمِهِ اَنْ اَنْذِرْ 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 یا ایوہ المتفر کم فانذر یہ سوا لاکھ نبیوں کی محنت دو جملوں کے درمیان ہے یہ بتاتی ہے کہ بگڑے معاشرے میں ابتدائے عمل کہاں سے ہے کم فانذر انذر کا یہاں مفہول بہی مذکور نہیں ہے عموم اور وسط پیدا کرنے کے لئے اور وہاں نوح علیہ السلام کے سامنے مفہول بہی مذکور ہے قوم اِنْ اَنْا اَنْذِرْ قَوْمَكَ اَنْذِرْ قَوْمَكَ کہ وہ صرف اپنی قوم کے نبی ہیں تو ان کے لئے قوم مقصوص ہے ہمارے نبی سارے عالم کے لئے ہیں اَلِقْ لَا مْرَا کِتَابٌ اَنْسَلْنَاهُ اِلَيْهِ لِتُخْرِجَ النَّاسِ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُورِ